لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایولوشن جس کو عام زبان میں ارتقاء بھی کہتے ہیں اردو زبان کا لفظ ارتقاء انگریزی میں ایولوشن کہتے ہیں کہ کسی چیز کا درجہ بہ درجہ خود بہ خود تبدیلی آنا اور کسی چیز کا کسی چیز میں تبدیل ہو جا یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جسے چند سو سال پہلے ڈاروین اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کو متعارف کرایا اور وہ اس خام خیالی میں پڑ گئے کہ بعضی چیزوں میں جو مماثلت ہے جو ریزیمبلنس ہے اس کے اندر ان کو ایسے لگا کہ گویا یہ ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہو گئی اور اس مفروضے کی بنا پر انہوں نے بہت ساری چیزیں گھڑیں اور ان میں سے ایک گھڑنطو یہ بھی ہے کہ انسان معاذ اللہ معاذ اللہ بندر کی ایک امپرووڈ شکل ہے اس زمن میں انہوں نے بڑی تحقیق سامنے رکھی کہ پہلے بندر یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا پھر جھکتے جھکتے سیدھا ہو گئے اب ارتقاء اگر واقعی اصلی ایسی بات ہے تو پھر انسانوں کو بندروں میں چمپینزیوں میں اس طرح کے مختلف اقسام میں جو انسانوں جیسی نظر آتی ہیں پچھلے چند سو سال میں کچھ ارتقاء تو نظر آنا چاہیے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں بندر بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں آپ میں سے وہ حضرات جو دھیلی وغیرہ کے علاقوں میں رہتے ہیں اسی طرح پاکستان کے بہاڑے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ تو بندر بہت زیادہ ہے تو وہاں پر بندروں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی پچھلے دو تین سو چار سو سال میں وہ ہندو بندر کی پوجا کرتے تھے وہ آج بھی اسی بندر کی پوجا کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ بندر میں تبدیلی آگئی بڑی نوٹسیبل تبدیلی آگئی تو یہ جو ارتقاء کا مفروضہ ہے یہ ایک تھوٹ آؤٹ جو انہوں نے ان کی اپنے تھوٹس ہیں جس کے تحت انہوں نے ایولوشن کو ایک غلط مانی دیا اس کی ثابت کرنے کے لیے بہت سارے ایسی چیزوں کو انہوں نے جمع کیا جس سے پھر عقلیں جو ہے وہ ماوف ہو گئی لیکن جب بھی سائنس پیش کی جاتی ہے تو سائنس کی جو کا علم جو ہے وہ بڑا ہی انکمپلیٹ ہے آپ کہیں گے کیوں اور کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کا جو علم ہے صرف اسی پر محدود ہے جو اب تک تریافت ہوا ہے جو اب تک پتا چلا ہے جو اب تک پتا نہیں چلا سائنس اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی کیونکہ سائنس کا علم پورا علم نہیں ہے سائنس کا علم صرف ان چیزوں کے اوپر بیسٹ ہے جو نظر آتی ہیں جو چکھی جا سکتی ہیں جو سنائی دے سکتی ہیں جنہیں چھوا جا سکتا ہو جو سنی جا سکتی ہو تو سینسس کے اوپر اس کا مشاہدات کے اوپر بڑا زور ہے جو بھی چیز مشاہدات سے باہر ہے وہ اس کی سمجھ سے ماورہ ہے اسی لئے اللہ تعالی نے انسان کی عقل کو سمت دینے کے لئے دین بھیجا تاکہ تمہاری سمت ٹھیک ہو تم جو تحقیق کرو جو بات تمہارے سامنے آئے تمہاری سمت یہ رہنی چاہیے قسوٹی تمہاری اللہ کا دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث ہونی چاہیے اب دیکھیں اب انسانوں جیسی مخلوقات کے دھانچوں کا ملنا اب وہ اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں کہ ہاں انسانوں سے پہلے انسان اس فارم میں تھا پھر اس کے بعد وہ ہوموسیپین بنا اور ہوموسیپین کے بعد پھر وہ ترقی کرتے کرتے انسان اس شکل میں پہنچیا جس میں آج موجود ہے کیونکہ ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہ کڑیاں جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہر کڑی جڑتی نہیں تو چونکہ جب کڑیاں جڑتی نہیں اور وہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں قرآن کریم نے اس وعد کا فیصلہ بہت پیارے انداز میں کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں میں تمام جہانوں گرب ہوں اور پھر یہ بھی فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو تھوڑا سا ہم نے علم دیا ہے اس زیادہ تو تمہیں علم ہم نے دیا بھی نہیں جو تھوڑا بہت علم ہے تم تو اسی پہ اچھلتے پھرتے ہو اسے بھی ابھی دریافت کر رہے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں علیم بھی ہوں میں حکیم بھی ہوں میں اندر بھی جانتا ہوں باہر بھی جانتا ہوں اونچا بھی جانتا ہوں نیچا بھی جانتا ہوں اور سنو میں اپنے ملک کے بارے میں بھی تمہیں بتا دوں کہ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے جو زمین میں ہے وہ بھی اس کا ہے جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اس کا ہے جو زمینوں کے اندر ہے وہ بھی اس کا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اوپر اس کا ہے اندر نہیں ہے یا آسمانوں میں تو اس کا ہے زمین پر تو ہے بیچ میں اس کا نہیں ہے سب کچھ اس کا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اس لیے کہا لہو اسی کا ہے وہ اس میں سے جو تم پر کھولتے اس کا کرم ہے جو نہ کھولے وہ تم نہیں پہچان سکتے دیکھیں درس کیا تھا ہم نے کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے سورج کے سامنے اور سورج کتنا چھوٹا ہے اپنی گیلیکسی میں اور ہماری گیلیکسی کتنی چھوٹی ہے لوکل کلسٹرز میں اور لوکل کلسٹر ایک کلسٹر ہے جو سپر کلسٹر میں ہے اور ایسے کئی سپر کلسٹر ہیں جو کائنات بناتے ہیں یونیورس بناتے ہیں اس پر بڑا تحقیق سے ہم نے دس میں بات کی تو انسان جو ہے وہ زمین میں ریت کے ذرے برابر بھی نہیں کائنات کے مطابق وقابلے میں اور کائنات جو ہے وہ ایک بہت بڑے میدان میں کڑے برابر بھی نہیں اس کرسی کے سامنے جس کا آیت کرسی میں ذکر ہے اور وہ کرسی ایک کڑے برابر بھی نہیں ایک بہت بڑے میدان میں عرش کے سامنے تو حیثیت انسان تو کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت کچھ نہیں اور اچھلتا کتنا ہے اب اللہ تعالی نے انسان کو یہ سبق قرآن میں پڑھایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اب اس کی تخلیق میں میں نے کچھ اجزاء شامل کیے جن میں مٹی بھی تھی پانی بھی تھا ہیٹ بھی تھی پھر اس کا مرکب تھا پھر اس کی ریفائنمنٹ ہوئی پھر اس ریفائنمنٹ میں سے ایکسٹریکشن ہوئی یہ تمام سات مراحل جو ہیں نا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اس پر بازابتہ بڑی ڈیٹیل میں ایک درس میں نے پہلے دیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ درس سن سکتے ہیں کہ تخلیق آدم کے سات مراحل قرآن کریم کے مطابق تو ساری الجنے آدم علیہ السلام کے مطالق اگر ذہن میں ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو تراب سے بنایا کہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پانی سے بنایا کہیں کہتے ہیں کہیں اس کو ہم نے من حمائم مسنون سے بنایا کہیں کہتے ہیں کہ من سلسالن کلفخار سے بنایا تو اب وہ بات بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب آپ ان آیات کی پس منظر میں ان قرآن کی آیات کے پس منظر میں اس بات کو سمجھیں گے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق پر تو قرآن بہت واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ ہمارے علم سے تو بالہ تر ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنائے اس زمن میں ہم نے ایک حدیث دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے ملائکہ بنائے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَعْرِجٍ مِن نَارُ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان جنوں کو بنایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف میں کہ وہ نور سے بنے ہیں انسان کی تخلیق پر تو بڑی لمبی بحث آئی ہے اور جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے ان میں پھر مختلف اقسام ہیں ریپٹائلز ہیں پھر اس کے بعد آپ کے میملز ہیں مختلف اقسام ہیں امفیبینز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہر ایک کی اپنی پرابٹیز ہیں تو ہر ایک کو جس کو زمین کے لئے بنایا نہ اس کی تخلیق میں زمین کے اجزاء شامل کی ہوا مٹی آگ اور پانی ان چار اجزاء کو ان چار انگریڈینڈ کو مختلف کامپوزیشن میں ہر چیز کے اندر شامل کیا گیا جس نے اس زمین پر رہنا ہے کہ جس نے جہاں رہنا ہے اس ماحول کا حصہ تو ہونا اگر آپ کو کسی ایسے ماحول میں جا کر رکھ دیا جائے جہاں پہ آپ بلانگ نہیں کرتے تو آپ وہاں پر سروائیول نہیں کر سکتے آپ کو کچھ تبدیلی نہ نہیں پڑے گی سروائیول کے لئے اوریجنل فارم میں سروائیول نہیں کر سکتے تو اس لئے زمین کے جو مرکبات ہیں جو چیزیں ہیں جو زمین میں جو چیزیں ہیں ان کے مرکبات ایک ہیں تو ان میں سیمیلیریٹیز ہیں جینیٹک سیمیلیریٹیز ہیں جینی مواسلتیں ہیں اس کے اندر وہ بیچارے جا کے دھوکہ کھا گئے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں نا جنات کی پٹائی ہوئی جنات کی پٹائی ہوئی اور جنات چلے گئے یہاں سے جزیروں میں ادھر ادھر ابلیس چلا گیا آسمانوں میں وہاں وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا ہزاروں سال گزر گئے اسے وہاں پر ہزاروں سال وہاں پر گزر گئے ان ہزاروں سال کے بارے میں تو اللہ تعالی نے بات نہیں کی اللہ تعالی نے بات کی جو ہم سے متعلق تھی کہ میں نے آدم کو بنایا کیونکہ وہ ہمارے لئے جاننا ضروری تھا آدم کو کیسے بنایا وہ ہمارے لئے جاننا ضروری تھا شیطان تمہارا دشمن کیوں ہیں وہ جاننا ضروری تھا شیطان سے مقابلہ کیسے کرو گے وہ جاننا ضروری تھا دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو وہ جاننا ضروری تھا جزا اور سزا کے دن کے لئے تیاری کیسے کرو گے یہ جاننا ضروری تھا وہ دن کیسا ہوگا اس کے بعد کہاں جاؤ گے وہاں کے حالات کیا ہوں گے اور ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے میں نے جو انبیاء اور رسول کا انتظام کیا ہے وہ بتانا ضروری تھا اور میرا پیغام میرے رسولوں تو کیسے پہنچے گا وہ بتانا ضروری تھا جو ضروری تھا وہ بتا دیا قرآن کریم کوئی سائنس کی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے ان میں بعضی چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان نے جیسے جیسے دریافت کیا انوینشنز کی اس کو بہت ساری چیزیں کھلیں سامنے آئیں پر قرآن کا کبھی مقصد یہ نہیں رہا کہ آپ کو سائنس پڑھائی جائے بعضی چیزوں پر سے قرآن نے پردہ اٹھا دیا بعضوں پر اسے نہیں اٹھایا اللہ کی مرضی جو اس نے چاہا بتا دیا جو نہیں چاہا کہا کہ تم کھوجو خود پتا کرو لیکن کسوٹی ہوگی اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی رسول کی حدیث یہ کسوٹی ہوگی اس سے ادھر ادھر تم نہیں جاؤ گے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ڈائنس آرز پہ تو ہم نے بات کی کہ یا تو وہ دواب میں آتے ہیں یا پھر وہ مکروحات میں آتے ہیں جن سے کراہیت ہوتی ہے جیسے ریپٹائلز ہیں یا تو وہ ریپٹائلز میں آتے ہیں وہ ریپٹائلز میں آتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ سے بات کی تھی لازٹ ٹائم بائیولوجس جو کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں وہ دوسرے تمام مخلوقات جیسے کہ آئے ہیں جو انسان کے جیسے لگتے تھے کیا وہ انسان تھے انسان سے ان کا کوئی تعلق تھا انسان کی ارتقاء کے بعد انسان ویسا ہی ہو گیا یہ کیا چیک کر رہے ہیں کئی قسم کی چیزیں آتی ہیں سامنے جو مختلف جیسا کہ نینڈرس ہلس جو ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے نینڈرس ہلس کہ انسان کے جیسے لگتے تھے کیا انسان ان کی ارتقاء ہے وہ چینج ہو کے انسان بن گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت واضح بات کر دی ہے اس بات کے بعد کوئی بات بنتی نہیں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس میں روح پھونکی یہ تمام تخلیق آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ کسی اور بچر کے لیے بات نہیں کی تو گویا آدم علیہ السلام خاص اس پیشی کی کرییشن کے پوائنٹ پر بنائے گئے اور اسی عمر کو اللہ نے واضح کیا کہ آنے والے دور میں ایسے فتنے اٹھیں گے کہ امت کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب قیامت تک ہے تو اس میں ایسی باتیں بتائی جانی چاہیے جس سے جو مسلمان ہیں وہ اپنی اصل سے نہ پھریں کہ تمہاری اصل وہی ہے جو تمہیں تمہیں اللہ کی کتاب نے بتایا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سائنس نے تو یہ تمام چیزیں کھوڑ ڈالی ہیں اور یہ تمام چیزیں بنائی بھی نہیں ہیں ان کی جینز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ ٹولز بناتے تھے ان کی سیولائزیشنز نہیں تھیں کوئی یہ اتنی ترقی نہیں پائے تھے کہ یہ کوئی تہذیب و تمدن بنا سکیں ان کے دماغی صلاحیت بھی انسان سے کم تھی ان کے جسم اس کی اجزاء اسے ایک مرکبات ان کے دماغ سکل کی سٹرنٹ ان کی فیزیکل باڈی ان کی ڈائیٹ ان کے رہن سہن کا طریقہ یہ ذرا مختلف تھا انسان سے لیکن انسان جیسا تھا دیکھیں اللہ تعالی کی حکمتیں اللہ تعالی جانتے ہیں وہ جو ہزاروں سال جنات یہاں سے دور پرے آسمان میں ملائکہ رہے اور جنات یہاں پہ جزیروں میں بستے رہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ان ہزاروں سال میں کتنی مخلوقیں اٹھائیں اور ختم کر دی کہ نظام دنیا چلتا رہے اس نظام دنیا میں اللہ تعالی نے ان مخلوقات سے جو کام لینا تھا وہ لیا شکار کرنا یہ کرنا وہ کرنا کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر زمین میں ایکو سسٹم ختم ہو جائے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو کام بھی کیے وہی بہتر جانتے ہیں کن لوگوں کو کن قوموں کو کہاں اٹھایا کہاں بٹھایا کہاں ختم کیا یہ اللہ تعالی جانتے ہیں کون کون سی قوموں کو یہاں لے کر آیا کون کون سی اجزاء کو یہاں لے کر آیا یہ اللہ تعالی جانتے ہیں وَمَا أُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہمیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اب دیکھیں اس بات کو یوں سمجھیں سورہ مریم کی آخری آیت ہے اس پورے مفروضے کو یوں حل کر دیتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكِمْ مَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ اور کتنی ہی امتیں پہلے گزر چکی ہیں کتنی ہی امتیں کتنی ہی زمانیں کتنی ہی چیزیں جنہیں ہم نے حلاک کر دیا ختم ہو گئے وہ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ کیا پاتے ہو تم نام و نشان ان میں سے کسی ایک کا بھی اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَا یا ان کے بارے میں تمہیں کوئی بھینک بھی پڑتی ہے کتنی ہی آئے ختم ہو گئے ہم نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا پھر وہ ختم ہو گئے ہاں تمہیں کھوت کھات کے ادھر جو چیزیں مل جائے کرتی ہیں وہ بھی ہم ہی دکھاتے ہیں تاکہ تم ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کرو اور اپنے ایمان میں تقویت پیدا کرو تو یہ جو چیزیں ملتی رہتی ہیں نا اس سے مسلمانوں کو بریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دو سنا بیان کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ تُو نے کیا کیا مخلوق بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے کیسے بنائی ہے ان سے کیا کیا کام لیا ہے تیری ذات پاک ہے میرے رب ہر عیب سے پاک ہے بے شک تُو ہی جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا مقصد ہے اس کو کب کہاں کس لیے استعمال کرنا ہے باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا ہم چھوٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں عقلیں بھی ہماری چھوٹی سی ہیں ہمیں تُو ہدایت میں رکھ سیدھی راہ چلا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ